تو ہیلو گائز آج کی سٹریم آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ انشورٹ ایپ سے اپنی ویڈیوز کو کس طریقے سے پروفیشن لیول پر ایڈٹ کر سکتے ہو تو گائز اس ویڈیو میں کمپلیوٹ ٹوریل ہونے والا ہے تو یہاں پر گائز آپ نے سب سے پہلے اپنی انشورٹ ایپ کو اپن کر لینا اور اس کے بعد یہاں پر اپنے ویڈیو کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اب یہاں پر میں ویڈیو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں اپنے نیو پرجیکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد گائز جہاں سے آپ نے اپنے گیلے سے اپنی کوئی بھی ایک ویڈیو سیلیک کر لینا ہے جس کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی یہاں پر فارجامپل کے طور پر میں نے اپنی یہ والی ویڈیو اپنی گیلے سے سیلیک کی ہے تو یہاں پر گائز میرے پاس کافی ساری ویورز کے کمنٹ سے بھی آتے ہیں کہ بھائی ہم ان شورٹ ایپ سے کس طریقے سے اپنی کوئی بھی ویڈیو پر اپنا فیوریٹ سونگ کیسے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر گائز میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ اپنی کسی بھی ویڈیو پر یہاں پر ان شورٹ ایپ سے کس طریقے سے اپنے کوئی بھی فیوریٹ سونگ لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیو پر تو اس کیلئے گائز یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں آپ کو میوزیک آپشن مل جاتا ہے تو آپ نے یہاں پر میوزیک کے اوپر کلک کر دینا ہے لیکن اس سے پہلے گائز یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس ویڈیو کے اوپر جو میوزیک لگا ہوا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کا جو والیوم ہے یہاں سے اس کو اوف کر دینا تو اب یہاں پر میں اس والیوم کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو بالکل 0% کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو رائٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اب آپ نے وہ فیوریٹ میوزیک اپنی گیلی سے سیلیک کر لینا ہے جو آپ اس ویڈیو پر رائٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ نے میوزیک کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر میوزیک کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ٹریکس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ایسٹریکٹ آڈیو فرام ویڈیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں سے آپ نے وہ والی ویڈیو سیلیک کر لینی ہے جس کے اوپر آپ کا فیوریٹ میوزیک لگا ہوا ہوگا ٹھیک ہےと ابھی اس ویڈیو پر میرا فیوریٹ میوزیک جو ہے لگا ہوا تھا تو ابھی میں نے اس ویڈیو کو سیلیک کیا اور اس ویڈیو کا جو میوزیک تھا گئیز یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے آوڈیو کی صورت میں تو یہاں پر دیکھیں یہ والا میوزیک ہے اور یہ نیچے ہماری ویڈیو ہے تو اس طرح سے ہاں پر جو ہے ہم نے اپنی اس ویڈیو پر اپنا فیوریٹ میزیک عید کر لیا تو یہ جو ہے بلکل سیمپل طریقہ تھا اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو پر کوئی بھی اپنا فیوریٹ جو ہے سونگ ایڈ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ جب ہم یہاں پر ہم آپ کو بتانے والوں کہ آپ اپنی ویڈیو پر کس طرح سے شایک پر ایفیکٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ والی ویڈیو دیکھیں گائی اس ویڈیو پر کوئی بھی شیک افیکٹ وغیر ہے کوئی بھی ہم نے جلیٹ افیکٹ وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے تو یہاں پر آپ نے افیکٹ کیسے پلائے کرنا اپنی اس ویڈیو پر تو یہاں پر گائی آپ کو دیکھیں اوپر فیلٹر کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ابھی آپ نے اس فیلٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں بالکل سیمپل ویڈیو ہے ہمارے پاس تو ابھی یہاں پر میں فلٹر کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو فلٹر کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے فسٹ پر ایفیکٹس کے اوپر کلک کرنا ہے تو ابھی یہاں پر میں ایفیکٹس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھ گئیز آپ کو کافی سارے یہاں پر ایفیکٹس دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو سلو زوم بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جمپ زوم بھی مل جاتا ہے اور زوم آؤٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں جو سلو زوم ہے وہ بھی کافی اچھا ہے یہاں پر آپ کو زوم آؤٹ بھی مل جاتا ہے اور یہ جمپ زوم ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اور بھی ٹرمپل تھرل رول کافی یعنی کہ یہاں پر آپ کو اچھے اچھے افیکٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو جلیٹ بھی مل جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ بھی کافی اچھے افیکٹ اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں سے یوز کر سکتے ہو اور اس کے غیرے جائے سے آپ کو نائزبھی مل جاتا ہے تو یہ دیکھئے بھی کافی اچھے ایفیکٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ٹی وی آر جی بھی یہاں پر آپ کو کون ویکس گوست اور جی پی جی بھی دیکھنے کو مل جائے جو کہ کافی اچھی ایفیکٹ ہے تو اگر آپ ان کو ٹرائے کرنا چاہتے ہوا اپنی ویڈیو پر تو آپ ان کو ٹرائے کر سکتے جو کہ آپ کی ویڈیو کافی پروفیشنل لیور پر ایڈڈ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ گائز یہاں پر میرے پاس کافی سارے ویورز کے کمنٹس بھی آتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو انشورٹ ایپ ہے اس کے جو ایفیکٹ ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس لک ہے یعنی کہ انلاک نہیں ہے تو جس بھائی کو بھی انشورٹ ایپ کا پرو ورجن چاہیے یعنی کہ فل ورجن چاہیے تو وہ مجھ سے انشورٹ ایپ پڑھا کر لے سکتے ہیں نیچے میں نے اپنا انشورٹ ایپ کا نیم بھی جو ہے یوزر نے منشن کیا ہوا ہے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایشو کریئٹ ہوتا ہے تو آپ مجھ سے انشورٹ ایپ پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے جو میرے ایفیکٹ ہے وہ سبھی ہیں یعنی کہ یہاں پر انلاک ہے یعنی کہ لاک نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو کافی اچھ 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 یہاں پر ایفیکٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے وہ آپ یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ریٹرو بھی مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ریٹرو ٹو بھی مل جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو کافی اچھ 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 یہاں پر ایفیکٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں بلکل فری میں کریں اور اس کے لابے یہاں پر آپ کو سیلیبریٹ بھی دیکھنے کا مل جات ہے تو یہ دیکھیں سنو والے افیکت یہ بھی 바� اچھے افیکت ہے تو اگر آپ اس کو ٹرائے کرنا جاتے ہیں اس دولے ڈرائے کر سکتے ہو اس کے لابے ہاں پر آپ کو اچھا اچھے افیکٹ دیکھنے کو مل جاتا یہاں سے آپ کو جو بھی اچھا آجھ لگتا ہے اپنے اپنے اسی افیکٹ کو سلک کرنا ہے اور اگر آپ اس کی دریٹیوں گز اس شری strokes اس طریقے سے یہاں سے آپ اس کی ڈیوریشن کو بھی انکریز کر سکتے ہو اس ایفیکٹ کی تو ابھی یہاں پر جو اس ایفیکٹ کی ڈیوریشن ہے میں اس کو اتنا رکھنا چاہتا ہوں تو ابھی میں اس کو یہاں سے رائٹ کر دیتا ہوں اور ابھی یہاں پر ہم اس ویڈیو کو پلے کر کر دیکھ لیتے ہیں تو ابھی یہاں پر جو شیک ایفیکٹ ہے وہ یہاں پر ہمارا اس طریقے سے پلے ہوگا تو یہاں پر دیکھیں اس کے علاوہ جو اگلی ویڈیو ہو اس طریقے سے لیتے 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 لیت تو یہاں پر دیکھیں آپ کو کافی ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہاں پر کلرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو ابھی یہاں پر میری جو ویڈیا ہے وہ آل ریڈ یعنی کہ ایک ڈارک موڈ میں کلر فول ہے تو یہاں پر ابھی جو کلر کا ایفیکٹ ہے وہ یہاں پر زیادہ بھی فور اینڈ افٹر ہمیں واضح نہیں ہو رہا تو ابھی یہاں پر جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے فیلٹر سب سے پہلے آپ نے وہ والا فیلٹر یہاں سے سیلیک کرنا اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اوپر ایڈجسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو ایڈجسٹ کے اوپر گائز کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو کافی سارے اپشنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں سے لائک آپ اپنی اس ویڈیو کی کافی اچھی کلر گریڈنگ بھی یہاں سے کر سکتے ہو تو ابھی یہاں پر جو میری ویڈیو ہو یہاں پر ڈارک موڈ میں ہے تو اس لئے یہاں پر بھی فور اینڈ افٹر یہاں پر صحیح طریقے سے کلر نہیں ہو رہا تو یہاں سے یعنی کہ آپ اپنی ویڈیو کی کلر گریڈنگ بھی کافی اچھے طریقے سے کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ کو شارپنس بھی دیکھنے کو مل جاتے تو ابھی یہاں سے میں اس کو رائٹ کر دیتا ہوں تو اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب ہم اپنی کسی بھی ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کے ریکارڈ کے درمیان میں ہم سے کوئی نہ کوئی مسٹیک رہ جاتی ہے تو آپ اس مسٹیک کو کیسے ڈلیٹ کر سکتے اپنی ویڈیو کے پارٹ سے تو سب سے پہلے آپ نے وہ پارٹ سیلیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اوپر کی طرف دیکھیں آپ کو سپلیٹ کا آپشن دیکھنے کو مل جاتے تو سپلیٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے جہاں تک مسٹیک کی ہوگی آپ نے اس کو اس پوائنٹ پر لے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو پھر سے سپلیٹ کر دینا ہے تو ابھی یہاں سے تک جو میں نے مسٹیک کی تھی تو یہاں پر میں اس کو سپلیٹ کر دیتا ہوں اور اب یہ جو درمیان والا مسٹیک والا پارٹ ہے آپ نے اس کو یہاں سے کر دینا ہے ڈلیٹ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے ڈلیٹ کر دیا تو اس طرح سے جو اب ہماری ویڈیو کا درمیان والا مسٹیک والا پار تھا تو اس طرح سے ڈلیٹ ہو چکا ہے تو اس طرح سے نہیں کہ آپ اپنی ویڈیو کوئی بھی پارڈ ڈلیٹ کر سکتے ہو تو اس کے علاوہ یہاں پر ابھی ہم نیکس بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو کے اوپر کس طرح سے کوئی بھی آور لے یا بلیک سکرین ایفیکٹ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی بلیک سکرین لیرنگس والی ویڈیو ہے پوٹری والی ویڈیو آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اپنی اس ویڈیو پر تو یہاں پر آپ نے پی آئی پی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو ابھی یہاں پر میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی گیلی سے وہ والی ویڈیو سیلیک کر لینا ہے تو ابھی یہاں پر دیکھیں میں نے بلیک سکرین لیرنگس والی ویڈیو اٹھا لی ہے بلیک سکرین اردو لیرنگس والی ویڈیو ہے تو ابھی یہاں پر میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں سائز میں اور یہاں پر آپ کو پلے بھی کر کر دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں مارے پاس کچھ اس ٹائپ کی بلیک سکرین اردو لیرنگس والی ویڈیو ہے تو یہ والی ویڈیو گائز آپ کو کان سے ملے گی یہ ویڈیو آپ کو سمپلی یوٹیو پر کافی ساری مل جاتی ہیں تو سمپلی آپ نے یوٹیوب پر جانا اور وہاں پر جا کر آپ نے سرچ کر لینا ہے بلیک سکرین اردو لیرنگس ویڈیو تو آپ کو کافی ساری اس طریقے کی ویڈیو وہاں پر دیکھنے کو مل جاتے تو وہاں سے آپ نے جا کر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اب یہاں پر آپ نے بلینڈنگ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر بلینڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے سکرین تو جب آپ اس کو سکرین کر دے تو تو یہاں پر جو آپ کو بلیک سکرین دیکھنے کو مل رہی تھی اردو لیرنگز کے بیگراؤنڈ میں وہ بلیک سکرین اس طرح سے ریمو ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ گئیز یہاں پر دیکھیں آپ نے فیلٹر پر جانا ہے فیلٹر پر جانے کے بعد یہاں سے جو آپ کی لیرنگز ہے اردو والی آپ نے اس کو تھوڑا سا برائٹ کر لینا ہے کیونکہ یہاں پر جو اس کا کلر ہے وہ کافی لائٹ ہے تو اب یہاں سے میں اس کی تھوڑی ارجسمنٹ کر لیتا ہوں تو ابھی یہاں پر دیکھیں ہمارے جو یہاں پر اردو والی لیرنگز ہے اس کا کلر اب یہاں پر ہمیں کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ نے اس کو اس پوائنٹ پر رکھ دینا ہے ویڈیو کے بیچ میں تو ابھی یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر جو اردو لیرنگز ہے وہ اس طریقے سے پلے ہوگی ہماری ویڈیو پر تو اس طریقے سے نہیں کہ آپ نے یوٹیوب پر جانا وہاں پر سرچ کر لینا ہے بلیک سکرین اردو لیرنگز ویڈیو وہاں پر آپ کو کافی ساری اس ٹائپ کی بلیک سکرین لیرنگز والی ویڈیو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو سمپلی آپ نے ان ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے پی آئی پی کے اوپر کلک کرنے کے بعد تو آپ نے جو بلیک سکرین آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بلینڈ پر جانا ہے اور اس کو سکرین کر دینا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ بھی اپنی اس طریقے کی ویڈیو کر سکتے ہو کافی ساری تو ابھی گئیز یہاں سے جو بلیک سکرین اردو لیرنگز والی ویڈیو تھی ٹھیک ہے تو ابھی یہاں سے میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو اس کو یہاں سے ڈلیٹ کرنے کے بعد اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو اور پیس کے فیچر بتا دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں فرسٹ پر آپ کو kanwaس کوپشن دیکھنے کو ڈلان جاتا ہے تو آپ نے اس کن بھنی پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو کافی سارے ہاں پر rakن ریشو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو جس ریشو میں بھی آپ اپنی ویڈیو کو یہاں پر ایڈٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ وہ فرمریٹ بھی یہاں سے سلیک کر سکتے ہو تو ابھی یہاں سے میں اس کو ڈلائٹ کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پر اب ہم نیکس بات کر لیتے ہیں یہاں پر اس کے سٹیکرز کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو کافی سارے یعنی کے اچھے اچھے سٹیکرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ٹیکس بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ جو بھی ٹیکس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے رائٹ کر سکتے ہو تو ابھی یہاں سے میں اس کو رائٹ کر دیتا ہوں یہاں پر ابھی میں کوئی بھی اپنی اس ویڈیو پر ٹیکس وغیر آئیڈ نہیں کرنے والا اور ابھی میں اس کو یہاں سے رائٹ کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پر ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی اس ویڈیو کو کس طریقے سے فرسٹ آن سلو موشن میلیڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ کو سپیڈ کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر آپ اس کو اس طریقے سے آگے کی طرف لے جاتے ہو تو یہاں پر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ اس طریقے سے فرسٹ موشن میں پلے ہوگی ہے دیکھیں اور اس کے علاوہ اگر آپ پھر سے دوبارے یہاں پر سپیڈ کے اوپر کلک کر دیتے ہو تو ابھی یہاں پر میں سپیڈ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور ابھی میں یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں بیک تو ابھی یہاں پر ہماری جو ویڈیو ہے وہ اس طریقے سے یہ دیکھیں سموت سلو موشن میں ان کے کافی سلو موشن میں پلے ہوگی تو گائز اس طریقے سے آپ ان شورٹ ایپ سے فرسٹ اینڈ سلو موشن والی ویڈیو بھی ایڈٹ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ گائز یہاں پر ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ان شورٹ ایپ سے کس طریقے سے اپنی کسی بھی ویڈیو کے اوپر وائس آور کر سکتے ہو تو یہاں پر سٹارٹنگ میں دیکھیں آپ کو میزے کپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ نے اس میزے کے اوپر کلک کر دینا ہے تو ابھی یہاں پر میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو جب آپ اس کے اوپر کلک کر دیتا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے ریکارڈ کا تو بھی میں اس ریکارڈ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ یہاں پر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو آپ کی وائس آور ہے وہ آپ اپنی اس طریقے سے یہاں پر خود کی وائس یعنی کے ریکارڈ بھی کر سکتے اپنی ویڈیو پر تو اس طریقے سے یہاں سے آپ اپنی خود کی وائس کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی اس ویڈیو پر اور بھی ایکسٹرہ پارٹ ایڈ کرنا چاہتے تو یہاں سے پلس کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنی ویڈیو کا اور بھی ایکسٹرہ پارٹ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہو تو ابھی یہاں سے میں اس کو سیف کر لیتا ہوں ویڈیو کو 1080p ریزولیشن میں تو گئی زیر آج کس ویڈیو مجھتے ہیں تو ویڈیو اچھے لگتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی